بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں خاص نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور خاص طور سے آشورے کے دن دس محرم میں ان نمازوں کو وجود میں لایا جاتا ہے کئی قسم کی نمازیں ہوتی ہیں جن میں خاص طور سے کہتے ہیں کہ سو رکعت نماز پڑھو اور فلا فلا صورت پڑھو کئی کئی وقت بھی مقرر کر دیتے ہیں جیسے اثر سے لے کر مغرب تک یہ نماز آپ کو پڑھنی ہے یا مغرب سے عیسان کے درمیان پڑھیں گے تبھی یہ نماز آپ کی ہوگی وغیرہ وغیرہ الغرض اس ویڈیو میں محرم کے مہینے میں چاہے کسی بھی تاریخ میں کوئی سی بھی نماز آپ مخصوص پڑھتے ہوں جو محرم کی نماز ہو یا آشورے کی نماز ہو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور بتا رہا ہوں اس سے پہلے ہم کو ایک اصول سمجھنا ہے ایک ذابطہ سمجھنا ہے شریعت کا وہ کیا ہے وہ سمجھئے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے ذرا سمجھئے گا غور کرئے گا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی نماز بنا ڈالیں آج کوئی کہے گا کہ بھائی میں سنیچر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں پیر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں فلاں کی نماز پڑھ رہا ہوں میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ نماز مقرر ہے شریعت میں کون کون سی نمازیں ہیں کتنی نمازیں ہیں سب مقرر ہیں جیسے پانچ وقت کی نمازیں ہیں اوابین ہے چاشت ہے اور تحجد ہے اس کے علاوہ کئی نمازیں ہیں عدوالعزا کی عدوالفطر کی نمازیں ہیں جمعہ کی نمازیں ہیں اور تحیت المسجد ہے تحیت الوضوح ہے استخارہ کی بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں صلات التصبیح پڑھی جاتی ہے کئی طریقے کی نمازیں ہیں ان نمازوں میں شریعت کی طرف سے وہ نمازیں مقرر ہیں ہم نے کوئی نماز بنایا نہیں ہے ہم اپنی طرف سے کوئی نماز بیان نہیں کر سکتے نماز ایک عبادت ہے سمجھئے بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ ایاک نعبدو ہم ہمیشہ سور فاتحہ میں نماز میں اقرار کرتے ہیں نا یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کر سکتے ہیں اور صرف تیری عبادت کریں گے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ سخت مجرم ہو جائیں گے ہم شریعت کی نظر میں تو یہ جو عبادت ہے نماز ایک عبادت ہے اور عبادت ہمارا عمل کب بنے گا وہ سمجھئے ہمارا عمل ہمارا کچھ کرنا ہمارا کوئی کام عبادت اسی وقت بنے گا جب وہ شریعت کے مطابق ہو دین کے مطابق ہو تب جا کر ہمارا کوئی کام عبادت کے زمرے میں عبادت کے زمرے میں آ جائے گا ورنہ ہم کئی کام کر ڈالیں کچھ بھی کر ڈالیں جب وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا تمام کے تمام جو جتنے بھی کام ہوں گے سب کے سب عبادت میں داخل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب سمجھئے ہم کو اللہ کے رسول نے ایک اصول بھی بتایا ان عائشة رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت من احدث فی امرنا حادا ما لئیس منہو فہورت بخاری شریف مسلم شریف میں اور دگر کتابوں میں روایت موجود ہے حضرت عائشة صدق رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے بارے میں اس دین کے بارے میں کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور اس کی وہ بات دین میں موجود نہیں دین کیا ہے وہ سمجھئے دین آپ کا کہنا نہیں ہے دین میرا کہنا نہیں ہے ہاں دین ہے قرآن کا کہنا دین ہے حدیث کا کہنا دین ہے صحابہ کا کہنا یہ ہے دین اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے صحابہ نے نہیں بتائی صحابہ کے فتوے نہیں ہے تو پھر سمجھئے کہ وہ شریعت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے وہ کسی اپنی ذاتی بات ہو سکتی ہے اسلام سے اس کی بات کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا ما لئی سب منہو کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ دین کے بارے میں کہتا ہے دین کے بارے میں دنیاوی بارے میں اپنی مرضی کوئی بھی کچھ بول دالے کوئی بھی کچھ بگ دے کیا فرق پڑتا ہے دنیا کے بارے میں دینی بارے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول کا یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ ما لئی سب منہو کوئی کچھ بتایا اور وہ دین میں اس کی بات کا کوئی وجود نہیں نہ قرآن میں نے حدیث میں نہ صحابہ نے کوئی کچھ نہیں بتایا ہم کو تو ایسی صورت میں فہوا رد اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کی بات اسی کے مو پہ مار دی جائے گی اس کی بات سراسر غلط ہو جائے گی پھر دوسری روایت میں یہ ایک زبردست اس پہ وعید جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے ذریعہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا آدمی جو دین کے بارے میں نئی بات بتاتا ہو وہ گمراہی پہ ہوگا اور یہ جو بدت ہے یہ گمراہی ہے وہ یہ جہنم کے راستہ ہے جہنم پہ آپ کو پہنچا دے گی اسی لیے ہم کو وہ کام کرنے ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں دینی معاملات پہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہتے ہیں اچھا بھائی تم پھر یہ کیسے کر رہے ہو ہے کیسے کر رہے یہ بھی تو دین میں نہیں ہے بھائی دین میں جو نہیں ہے ہم اس کو دین سمجھ کے کریں گے تب جا کر وہ کام غلط ہوگا اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ دین میں نہیں ہے اور ہم اس کو دین بھی نہیں سمجھتے ہیں جیسے موبائل کا استعمال کرنا ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ موبائل استعمال کرنا سنت ہے موبائل استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لہٰذا وہی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں دین سمجھ نہیں رہے ہیں اس کام کو اس چیز کو اور شریعت کا حکم بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کام کو کر رہے ہیں تو پھر کرنے میں کوئی دکت نہیں بلکل اگر ہم اس کو پلٹ دیں گے اسی کام کو کریں گے اور شریعت کا حکم دے دیں گے کہیں گے شریعت کا حکم ہے یہ پھر وہ دین میں نہیں ہوگا وہ کام تو پھر بہت غلط ہوگا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بنتا جائے گا اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے پورے زخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی محرم کے کسی بھی تاریخ میں چاہے وہ آشورہ ہو یا دس محرم نو محرم کوئی بھی ہو محرم کے پورے مہینے میں الگ سے کوئی نماز پڑھی جائے گی ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے نہ صحابہ نے بتایا ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب دیکھئے کیا کتنی خطرناک ہم چال میں پھنس چکے ہیں وہ سمجھئے ہم کسی کام کو کر رہے ہیں اور ہم دل ہی دل میں خوش ہیں ارے بہت اچھا کام ہے ہم یہ نماز پڑھ چکے ہیں ہم آسورے میں ددس محرم میں اتنی رکعت نماز پڑھے ہیں ہم یہ کام کیے ہوئے ہیں دل ہی دل میں ہم خوش ہیں اور یہ چال کتنا خطرناک شیطان چل رہا ہے اس کو سمجھئے ہم کو جو کام کرنا تھا جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کام سے شیطان ہم کو بھٹکا کر اپنا کام دین میں نیا کام داخل کرا کے اس کو ہمیں عبادت سمجھا کر اس کام میں ہم کو لگا دیا ہم کو مزگول کرا دیا ہم خوش ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو عام آدمی ہیں جو بیچارے بھولے بھالے انسان ہیں جو شریعت کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتے نہیں ہیں ان کو کیا پتا ہے ان کو کوئی کچھ بتا دیا تو اس کو سمجھ کے بیٹھ گئے ہاں یہی صحیح ہے جبکہ ایسے لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جب آپ دوائی لینے جاتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے کیا کسی ایرے گیرے سڑک چھاپ ڈاکٹر کے پاس جگہ دوائی لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں کسی ماہر آدمی سے ماہر ڈاکٹر سے تو پھر کیا آپ کے لیے دین شریعت اتنی سستی ہے آپ اس کو اتنا نیچے گرا دیں گے کسی بھی ایرے گیرے سے جو کچھ جانتا ہے تھوڑی بہت شریعت کے بارے میں ادھر ادھر کی معلومات رکھتا ہے اس سے آپ یہ شریعت کے بارے میں مسئلے مسائل جاننے لگیں گے اسی لیے آپ سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کسی ماہر سے جو جس کام میں ماہر ہے اسی سے آپ وہ کام نکالیے تو کسی جاننے والے سے پوچھتے تب پتا چلتا محرم کی کوئی نماز ہے یا نہیں ہے کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے آج کل یوٹیوب پہ کس کو کیا کہا جائے گا کس کو کیا بتایا جائے گا بتائیے تو کہنے کا مقصد تھا ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو محرم کی نماز ہو دس محرم کی نماز ہو کوئی الگ سے نوافل ہو کوئی الگ سے خاص ہو ایسا کچھ نہیں ہے ہاں البتہ اس مہینے میں ہماری لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے لہٰذا اس نیت سے اس وجہ سے اگر ہم کچھ ہماری عبادت میں اضافہ کر دیں گے عام دنوں میں جو نفل نماز پڑھتے تھے اس میں اضافہ کر کے اور زیادہ نفلے پڑھنے لگیں گے تو پھر کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں لیکن ہاں یہ مسئلہ ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم محرم کی وجہ سے ہم آشورے کی وجہ سے آشورے کی نماز پڑھ رہے ہیں محرم کی یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت غلط ہوگا لیکن ہاں اگر ہم یہ سوچ کے عبادت کر رہے ہیں کہ یہ محرم کا عظمت والا مہینہ ہے اس میں ہم نفل نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں ہم اس میں عام عبادتوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو پھر کوئی دکت نہیں کوئی فرق نہیں ہے تو پتا چلا یہ مسئلہ ہماری نیت کے اوپر ڈپنٹ کرتا ہے اور آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر تم کیوں منع کرتے ہو بھائی منع اس لیے میں کر رہا ہوں یہ جو نماز سے روکنا ذرا سوچئے نماز میں کتنے سجدے ہیں دو سجدے ہیں اگر کوئی آ جا کر کہے گا کہ سجدہ کرنا تو بہت اچھا کام ہے سجدہ اللہ کو بہت پیارہ آئے بہت پسند ہے اور میں دو سجدے کی جگہ نماز میں تین سجدہ کروں گا آپ کیا کہیں گے کہیں گے لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے بھائی نماز میں جتنا سجدہ ہے اتنی سجدہ کر زیادہ کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے ورنہ تیری نماز نہیں ہوگی تو بس شریعت میں جتنا ثابت ہے اتنے ہی کو لے کے ہمیں چلنا ہے اگر ہم اس میں اضافہ کریں گے تو ہمارا اضافہ کرنا سخت غلط ہوگا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا اور اضافہ کرنا اچھا کام وہ جو اچھا کام جو ہم اضافہ کے طور پر کر رہے ہیں نماز ایک اچھا کام ہے اس میں ہم اضافہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جیسے سجدہ اچھا کام تھا اضافہ کر رہے ہیں تب بھی غلط ہے وہ کام بزاتے خود اچھا ہے لیکن غلط ہو جائے گا ہمارے لئے کیونکہ ہم شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں بس یہی ہے سمجھنا آپ کو کہ محرم میں ہم اگر کوئی نماز اپنی طرف سے ایجاد کر کے لوگوں کے کسی کے بتا دینے سے ہم پڑ رہے ہیں تو پھر سمجھئے نماز تو اچھا ہے نماز ایک اچھی چیز ہے اچھی عبادت ہے بہترین عبادت ہے لیکن ہم شریعت میں اضافہ کرنے کی وجہ سے سخت مجرم ہو جا رہے ہیں ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بن جا رہا ہے اور وہ نماز بھی ہماری قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ شریعت کے مقابلے میں ایک نئی شریعت ایجاد کرنا ہے ہم کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے میں تو اچھے گمان سے یہی کہتا ہوں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں جو اس طرح کی نمازیں اپنی طرف سے پڑ رہے ہیں امید سے یا قوی امید سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر انسان زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے آپ لوگ ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں میری باتوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا کرے شریعت میں جتنا ثابت ہے اسی پہ عمل کرائے ہم کو وہی ہمارے لئے کافی ہے ہم کو الگ سے کچھ اور ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارا دین مکمل ہے اور اسی دین سے اللہ راضی ہے قرآن میں اعلان اللہ تعالیٰ کر چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھون کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں